الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ جللہ شانہو کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم مجھ سمیت تمام ایمان والوں کو تمام عالم اسلام کو ہر جگہ پر اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور رب کریم دین اور دنیا کی بھلائیوں سے بھی مالہ مال فرمائے آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا عمل جو محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی دن آپ اس تسبیح کو پڑھیں انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے برکتیں ملیں گی اور رزق میں کاروبار میں دولت میں عزت میں اضافہ ہوگا اور میرے وہ بھائی بہنیں بیٹیاں جو کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی ہمارے جو ہے تجارت والے معاملات میں جو ہے وہ ترقی نہیں ہوتی تو میں انہیں یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ محرم الحرام کے اس بابرکت مہینے میں اللہ کریم کے ان دو ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے ان کی برکت سے ہر مقصد میں کمیابی ہوگی ہر آجت انشاءاللہ پوری ہونے کا یہ مجرب وظیفہ ہے ہر ضرورت اور ہر مقصد میں کمیابی کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ اسلامی فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ضرور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ اللہ کریم رحم اور کرم والا معاملہ ہم پر فرماتے رہیں اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ تک اسلامی فقہ جو ہے آپ تک مختلف وظائف مسائل اور دیگر پیغامات ویڈیوز جو ہیں اسلامی وہ پہنچاتے رہیں اللہ کریم کے دو نام یا حیو یا قیوم کا جو کسرت سے ذکر ہے ورد ہے یہ انسان جب پڑھے اور اس کے ساتھ تصور میں اپنے تمام جو حجات ہیں جو مناجات ہیں جو کام ہیں وہ رکھے اور پھر ذہن میں اسم آزم کی تمام قوتیں جو زخیرہ ہیں انہیں سوچ میں لاکر اگر یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے وہ مسائل جو سالوں سے حل نہیں ہو پا رہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے یہ وہ عمل ہے جس سے امتحانات میں کمیابیاں رشتوں کے معاملات میں کمیابیاں کینسر جیسے مرض ملازمتیں مطلوبہ مقاصد ویزے وغیرہ وغیرہ جو دو معاملات ہیں ان کے اندر اللہ کریم ان مقاصد میں اسے کامیابی عطا فرما دیتے ہیں یا حیو کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور یا قیوم کا مطلب ہے اے ہمیشہ قائم رکھنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استعویس اے زندہ اے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت کے ذریعے مدد مانگتا ہوں ٹھیک ہے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے سب کو تھامنے والے میں تیری رحمت کی امید کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کسرت کرتے تو رزق میں کشادگی کے لیے گناہوں سے بے رغبتی اور دشمن کی شر اور خوف سے نجات وصفصوں اور کسیف خیالات سے نجات کرز کی ادائیگی بدخو اور سخت گیر شخص کے روب سے نکلنے کے لیے اسماء الہیہ یا حیو یا قیوم کا محرم مغرب کی نماز کے بعد کا ورد بہت زیادہ جس نے بھی یہ عمل کیا اللہ نے اس وقت کرم کیا اگر فقیر بھی پڑھے گا تو ایک ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مال ہو جائے گا اور اللہ جللہ شانو کی کرم سے اس کے روزی میں رزق میں ایسی کشادگی آئے گی کہ وہ حیران رہ جائے گا اور اس عمل کو کرنے سے سارا سال رزق اور مال و دولت کی تنگی نہیں آئے گی یہ سال میں بہت کم مواقع ملتے ہیں تو محرم کا مہینہ آپ کو پہلے بھی میں کئی بارگاہ کر چکا ہوں کہ عظمتوں والا حرمت والا مہینہ ہے پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا رشتے میں رکاوٹ ہے تو ہر حال میں یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ راتوں رات اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہر کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس میں عظم کا درجہ رکھتے ہیں یا حیو یا قیوم اور آپ اگر پڑھ لیں گے یا حیو یا قیوم تو انشاءاللہ ان کی پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو پتہ چال جائے گی اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا یہ بہترین وظیفہ یا خیو یا قیوم ہے رزق میں فراوانی دولت میں اضافے کے لیے اللہ کے ناموں میں سے یہ دو ناموں کا وظیفہ انتہائی انمول وظیفہ ہے اس سے نصیب بدل جائے گا پہاڑ جتنا مقصد ہے وہ پورا ہوگا قرض ہے تو وہ اترے گا ذہن میں جو خیالات آتے ہیں جو مقاصد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہر معاملے میں کامیابی ہی کامیابی ملے گی تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مغرب کی نماز آپ ادا کریں تو اس کے بعد سفر میں ہیں کہیں بھی ہیں راستے میں ہیں دیس میں ہیں پردیس میں ہیں اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں یا حیو جل جلالہو یا قیوم جل جلالہو اس طرح پڑھنا ہے یا حیو جل جلالہو اور یا قیوم جلالہو دونوں اسم الگ الگ ہم نے 101 پلس 101 مرتبہ یعنی یا خیو بھی 101 مرتبہ اور یا قیوم بھی 101 مرتبہ ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ تعالی دین اور دنیا کی عزتوں اور عزمتوں سے شان و شکت اور رفعاتوں سے مالہ مال فرمائیں گے اور اس عمل سے مالک کریم اپنی بارگاہ خاص سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالہ مال فرما دیں گے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم کا محرم کے اندر مغرب کی نماز کے بعد اس کی تسبیعات پڑنا ایسا ہے جیسے کہ آگ جل رہی ہے اور وہ ہر چیز کو جلا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس آگ کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی مطلب پانی یا ریت پھینک کر اسے یک دم بجھا دیا جائے یا خیو یا قیوم اس سے بھی تیز اپنا اثر دکھاتا ہے تو یہ ایک دن عمل کریں دو دن کریں تین دن کریں محرم کے مہینے میں جتنے دن کریں آپ کو توفیق اور استطاعت ہے آپ اسے ضرور بے ضرور کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے اور حمدین اور دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ